احمد ومسلیم ومسلم ولا نسول کریم امنا بات رعوض باللہ من الشبان المنجیم بسم اللہ الآحمن الرحیم ورمین شب حاسد اذا حسد صدق اللہ حزیم وَبَلَّمَنَا رَسُولُ الْلَمْدِينَ قَرِيمِ الصلاة والسلام علیکہ حصول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَعْسِبِي يَا حَبِبُ اللَّهِ عزت و احترام کے لائق نمازی بھئی و دوست و مذہب کو اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر جس کی تحفیق سے درسِ قرآن کی ان بابرکر گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں دعا ہے کہ خالقِ کہنا یہ برکت والی بھڑیاں ہم سب کے لئے نجات اور بکشش کا ذریعہ فرمائے احبابِ زبقار قرآنِ مجید میں ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے اپنے ماننے والوں کو تعلیم دیتے ہوئے رشاد فرمائے گا وَعَذَرُوا زَاہِرَ الْإِسْمِ قَعْبَاتِدَا کہ اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو گناہوں سے بچاؤ یعنی ظاہری اور باطنی بیماریاں دونوں کسی بھی بندہ مومن کے ایمان کے لئے خطرے کا سبب ہوتی ہے اللہ نہ کرے جب ہمارے جسم کا ظاہر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے چاہے وہ سکن کی بیماری ہے چاہے وہ ہٹی کی بیماری ہے چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ظاہری بیماری ہے ہر بندہ اس کا علاج کرواتا ہے کہ یہ بیماری میرے جسم کے ظاہر پر عیب نہ بنے اللہ نہ کرے اگر اس کی ہڈی فیکچر ہو گئی تو ہر تلی امکان کوشش کرے گا کہ یہ فورا جھڑ جائے اور وہ ظاہری طور پر آئے جو ہے اس کا نظر نہ ہوئے تو جس طرح ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں تو انسان کے لئے ضروری ہے کہ ان کا وہ علاج کروائے اسی طرح کچھ بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو باطن کی بیماریاں ہوتی ہیں جس طرح ظاہر کی بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو جسم خطرے میں پڑ جاتا ہے اسی طرح اگر باطنی بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو بندہ مرمت کا ایمان اور باطن خطرے میں پڑ جاتا ہے ان باطنی بیماریاں میں سے ایک بہت بڑی بیماری اسد کی بیماری جو آج کی گفتگو کا ملوان ہے یہ وہ بیماری ہے کہ اس نے ہر دوسرے تیسرے بندے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور وہ حسد والی آنکھ ایسے نوکیلے سخت اور پدھریلے دانتوں کے شکل اختیار کر گئی ہے کہ وہ نظر کٹنے والی نظر بن گئی ہے اور حسد وہ بیماری ہے وہ باطنی گناہ ہے جو ہماری نیکیوں کو بہا کے لے جانبانا ہے حرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْحَسَدَا يَاقُدُ الْحَسْنَا كَمَا تَاقُدُ النَّارُ الْحَاتَا حضور فرماتے ہیں کہ حسد سے بچوں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے خوشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے اور آج آپ دیکھیں گے کہ ہم جسے ہر دوسرا دوسرا بندہ وہ حسد کی بیماری کا شکاہ ہے دیکھیں تو اس لیے ہماری نظر ہماری نیت دوسرے مسلمان کے لیے حسد سے خانی ہونی چاہیے اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نظر لگ دیں تو یہ نظر کا لگنا آنکھ کا لگنا نہیں ہوتا نظر کے لگنے کا تعلبت بھی دل سے ہوتا ہے جس کا دل تمہارے بالے میں جتنا سترا ہوگا جتنا اجلا ہوگا اس کی نظر بھی اتنی تمہارے لیے مہتر ہوگا اور جس کے دل میں آپ کے لیے جتنا کوڑ ہوگا جتنا حسد ہوگا اس کی نظر بھی اتنی تمہارے لیے خطر نہ ہوگا اس لیے حسد جائے یہ نکیوں کو کھانے والا ہے اور جو بندہ مومن حسد سے بچ جاتا ہے اللہ اس کے دل کو اپنی مارکت اور محمد کا دور عطا فرماتا ہے حدیث مباد کا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے ایک صحابی ابھی مسجد میں آیا نہیں ہے مسجد میں آیا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے بتا دیا کہ ابھی ایک شخص آئے گا جس نے جنتی بندے کا دیدار کرنا تو اس آنے والے کا دیدار کرنا یعنی ابھی وہ آیا نہیں ہے مسجد حضور نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا جس نے جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لے صحابہ دائم میں دیکھنے لگے کہ کونکہ کچھ نصیب جس کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ کا نبی دنیا میں مسجد میں بیٹھ کے دے رہا ہے حضرت عبداللہ کے نمرا فرماتے ہیں تھوڑی دیلی ایک بزرگ صحابی انہوں نے تازہ وضو کیا ہوا تھا ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے تھے انہوں نے جوتے رکھے اور آ کے جس طرح عام نمازی نماز میں آ کے شامل ہوتے ہیں وہ نمازیوں کی طرح آ کے بیٹھ کے ہیں حضرت عبداللہ بھی نمر فرماتے ہیں کہ دوسرے دن پھر حضور نے یہی جملہ ارشاد فرمائے کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو ابھی ایک شخص آئے گا اس کو دیکھ لے دوسرے دن بھی وہی شخص آئے تیسرے دن حضور نے فرمایا تیسرے دن بھی وہی شخص آئے عبداللہ بھی نمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ کونسی اللہ توبہ کرتا ہے یہ کونسی ایسی عبادت کرتا ہے یہ کونسا ایسا ورد وظیفہ کرتا ہے کہ جس ورد وظیفے کی بنا پر اللہ کے نبی نے اس کے جنتی ہونے کا اعلان کر رکھا ہے حضرت عبداللہ بھی نمر فرماتے ہیں جب وہ صحابی جانے لگا تو میں اس کے ساتھ ہو لیا گھر تک پہنچا اور میں نے اس کو کہا کہ میں نے آج آپ کا مہمان بننا ہے کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کا مہمان بن جاؤں تو وہ صحابی خوش ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کے غلام میں صحابی ہیں تو میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کا غلام ہو اور میرے گھر میں آکے مہمان بن جائے عبداللہ بھی نمر فرماتے ہیں میں ساری رات جاک کے گزارتا رہا کہ دیکھوں وہ کون سی عبادت کرتا ہے کہ جس کی بنا پہ وہ جنتی بنا ہوا ہے فرماتے ہیں کہ ساری رات میں نے جاک کے گزاری اس نے سو کے گزاری میں نے جاک کے گزاری اس نے سو کے گزاری اس نے نماز پڑی اور کھانا کھایا اور ہرام سے سو گیا جب صبح ہوئی میں نے اس سے پوچھا کہ میں تو اس لیے مہمان بنا تھا کہ میں دیکھوں کہ تُو کون سی عبادت کرتا ہے کہ جس عبادت کی بنا پہ اللہ کے نبی نے تیرے قبر میں جانے سے پہلے تیرے مرنے سے پہلے تیرے جنتی ہونے کا اعلان کا رکھا ہے تو جب حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ بات اس صحابی سے کی تو اس نے کہا کہ میرے پاس اور تو کوئی ایسی بڑی نیکی نہیں ہے کہ جس کی بنا پہ میرے لیے جنتی ہونے کا اعلان میرا نبی کر دے ہاں مجھے ایک باق پہ یقین ہے کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول کو پسند آگئی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے دل میں اپنے مومن بندے کے لیے کبھی حسد نہیں کیا کبھی اپنے مومن بھائی کے لیے جو ہے اپنے دل میں محل نہیں رکھی شاید اس نیکی کی وجہ سے میرے نبی نے مجھے یہ اینہم اتا کیا تو آپ نے دیکھا کہ حسد سے خالی دل وہ اللہ کی بارگامی اور اللہ کے رسول کی بارگامی کتنا مقبول ہوتا ہے اور یاد رکھنا کہ جب ہم اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی سے حسد کرتے ہیں تو اس میں اس بندے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہم تو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہے ہیں حسد کر کے جب ہم کسی کی گاڑی دیکھتے ہیں تو چلنا سڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں اس کے پاس یہ کیوں ہے ہاں اس کے پاس یہ مکام کیوں ہے اس کے پاس یہ جو کیوں ہے اس کے پاس یہ مہدہ کیوں ہے پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ آرے بھائی اس کو جو اہدہ منصب ملا ہے وہ میں نے نہیں دیا تو نے نہیں دیا یہ اس دینے والے کی ذات نے دیا ہے اگر تجھے نہیں حضم ہو رہا تو اتنا کہہ دے کہ یا اللہ جس طرح اس کو عزت عطا فرمائی ہے مجھے بھی عزت عطا فرمائی ہے یعنی اس کو کہتے ہیں رشک یہ رشک کرنا جائز ہے اس طرح کی نعمت کا سوال کرنا جائز ہے لیکن یہ دل میں رکھنا تاکہ اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے یہ حصل ہے آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ ایک ایک مرلے کی خاطر اور ایک ایک پھٹکی خاطر اور چند تکوں کی خاطر ایک دوسرے کی ٹاکے کھینچنے کا ایک مقابلہ ہے یہ آگے کیوں جا رہا ہے میرا رشتہ دار ہے آگے کیوں جا رہا ہے یہ میرا دوست ہے آگے کیوں جا رہا ہے بھائی جو بھی ہے ان کے ساتھ رشتے داری کا تعلق بعد میں ہے محل داری کا تعلق بعد میں ہے دوستی کا تعلق بعد میں ہے سب سے پہلا جو تعلق ہے وہ محمد مصطفیٰ کے کلمے کی بنیاد پر کم سو کم اتنا دیکھ کہ حسد نہ کیا کرے کہ جس نبی کا میں امت ہوں یہ بھی اسی نبی کا امت ہی جس نبی کا میں نام لے وہاں یہ بھی اسی کا نام لے وہاں حضرت امام یافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک شاگرد تھا اور وہ کسی کے ساتھ کپڑوں کی دکان پر کام کرتا تھا وہاں پہ ایک عورت کپڑے لینے آئی تو اس جوان پہ وہ دل دے بیٹھے اور اس کی نیت میں فطور آیا تو اس نے تھوڑے کپڑے لینے کی بجائے بندل کپڑوں کا لے لیا اور دکان کے مالک سے کہا کہ اس نوجوان کو کہو کہ یہ کپڑے میرے گھر چھوڑا مالک نے نوجوان کے سر پہ وہ بندل رکھائے اور کہا جاؤ خاتون کے گھر چھوڑ گیا مامیہ کی فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان کپڑے لے گی جب اس کے گھر گیا اس نے دروازے بند کیے اور اس نوجوان کو گناہ کی دعوت بھی اس نے کہا مجھے کچھ محلت دے دے وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر آیا اس نے اپنی حاجت کی پشاپ کیا اور اپنا پشاپ اپنے جسم پہ بند کے اس عورت کے سنے چلا گیا اس عورت نے کہا کہ فوراں میرے گھر سے نکل جاؤ میں تو سمجھی تھی کہ تم شکل کے خوبصورت ہو تو اکل کے بھی خوبصورت ہو گئے پر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ صرف شکل کے خوبصورت ہو اور اکل سے اتنے فارغ ہو کہ اپنے جسم پہ اپنا گند مل کے آگئے جاؤ میرے گھر سے جانے جاؤ وہ نوجوان باہر گلی میں اس کے دروازے پہ آکے سجدہ شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے باری تعلیٰ میں نے اپنا تن گندہ کیا تو کچھ نہیں ہوا یا اللہ تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میرا من جو ہے اس گناہ سے محفوظ فرمایا یہ تن گندہ ہو گیا دھل جائے گا صاف ہو جائے گا لیکن میرا من جو اس گناہ کی نہوسر سے بچ گیا ہے اور اس کے اثر سے بچ گیا ہے یا اللہ اس پہ تیرا لا تردار مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں تو جس طرح ہم نے ظاہر کو اچھا رکھنا ہے بہتر رکھنا ہے ہمارے لئے ضروری ہے کہ اپنے باطن کی بھی فکر کیا کریں حسد ہو بلز ہو گینہ ہو منافقت ہو یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمیں ایمانی طور پر کمزور کرتی ہیں روحانی طور پر کمزور کرتی ہیں اور دل پہ ایسے سیاہ دھبے لگاتی ہیں کہ نیکی کا نور پھر اندر سرائط نہیں کرتا دیکھیں ہر نیکی اپنے اندر نور کا درجہ رکھتی ہے وہ نور اگر اندر نہیں آ رہا اس کا اثر نہیں ہو رہا وہ برکت وہ فیض اگر ہمارے باطن کا حصہ نہیں مر رہا تو اندر کوئی رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دور کریں تو خود بخود ہے اس کی برکت آنی شروع ہو جائے گا انڈیا کے ایک پیر صاحب تھے ان کے پاس جب بھی کوئی شخص مرید ہونے کے لیے آتا ان کا نام ہے اس لیے نہیں لے رہا کہ اس کو اپنے خاتے میں ڈالتے ہیں لیکن جو ملی ہوتا ہے پیر ہوتا ہے وہ تو ہر ایک کا ہوتا ہے تو ان کے پاس جو بھی مرید ہونے آتا تو آپ تین دن جو ہے نا اس سے اپنے مریدوں کے جوتے اٹھواتے تھے پھر مرید کرتے تھے کہتے تھے تین دن جو ہے جوتے سیدھے کروں چوتھے دن میں تمہیں مرید کروں ایک جگہ کا کوئی زمین ڈار تھا لینڈاڑ کا اس نے اپنے بچے بیجے اور کہا کہ ان کو جو ہے اپنی بیعت میں رکھ لیں شاگردی میں رکھ لیں پیر صاحب نے دوسرے لوگوں کی طرح ان کو بھی لینڈ میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ تم نے تین دن جو ہے یہاں پہ آنے والے نماز کیوں کے جوتے سیدھے کرنے انہوں نے ایک دن سیدھے کیے تو دوسرے دن وہ اندر کی جو انا تھی تکبر تھا کہ ہم ذمہ دار کے بیٹے ہیں دیرے دار لوگ ہیں چودریوں کی اولاد ہیں پیر صاحب نے کم سو کم اگر ہمارا نہیں خیال کرنا تھا تو ہمارے باپ کا کر کے جو ہے ہمیں تو اس کام پہ نہیں لگاتا یہ بہتر ہوتا کہ نہ لگاتے انہوں نے جو ہے پیر صاحب کو کہہ دیا کہ جناب ہم مرید ہونے کے لیے آئے ہیں ہم جوتے سیدھے کرنے کے لیے نہیں آئے تو پیر صاحب نے کہا میں مرید بعد میں کرتا ہوں انسان پہلے بناتا ہوں پہلے میں انسان بناتا ہوں کہ پھر وہ جو ہے مرید ہونے کے قابل ہو جائے جب تمہارے اندر سے وہ انا ختم ہوگی تکبر ختم ہوگا حسد ختم ہوگا باطنی بیماری سے دور ہو جاؤ گے پھر تم انسانیت کے اس درجے پہ آ جاؤ گے کہ میرے مرید بن سک ہوگے تو اللہ کے حضوری پہ جائے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے تن کو صاف ستھرا اجلا رکھنے کی طرح اپنے من کو بھی ستھرا رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو ظاہری باطنی بیماریوں سے محبوظ رکھے وآخر دعوانا الحمدلی مرک اللہ اللہ مسلی علیہ سیدنا و مودانا محمدنا ندمہ فرماللہ صلی اللہ وآخر دعوانا اللہم ربنا آتینا فردنیا صلی اللہ وآخر دعوانا سلام یا حدو یا قلبون برحمت کا نستغی صلی اللہ اللہ علیہ فسنا ترپتائین واسلی لنا شعور لنا کل آمورنا اللہم ربنا تکبر بنا عزیز صلی اللہ تسر و درس القرآن معجمی الحاضرین کما تکبلت من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وصلت اللہ وطاعالا اللہ خیر کلکے محمد وآلہ وآلہ